دوستو کوئی بھی رائٹر اپنی کتاب پبلش کرتا ہے اپنے پوائنٹ اف یو کو لوگو تک پہنچانے کے لیے یا کوئی انفورمیشن ڈسیمنیٹ کرنے کے لیے زیادہ تر جب بھی کوئی کتاب پبلش ہوتی ہے تو اس کے آرثر کو سراحہ جاتا ہے انکاریج کیا جاتا ہے اور اپریشیئٹ کیا جاتا ہے لیکن آج جس شہرہ افاق کتاب کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے پبلش ہونے کے چودہ سال تک اس لیخک کے اس رائٹر کے ماباپ رشتہ دار اور دوست اس سے ناراض ہو گیا اور اس سے بات نہیں کی یہ وہ کتاب ہے جس نے پاکستان کے پولٹیکل سرکلز میں ایک تہل کا ایک ٹرمائل مچا دیا ان فاکٹ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت ہی کم کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے پیج سے آخری پیج تک ریڈر کا انٹرسٹ قائم کر کے رکھتی ہیں سو دوستوں آپ نے ویڈیو لاس تک ضرور دیکھنی ہے میرے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے بک بڑی شاید آپ نے ٹی وی پہ مشہور ڈراما میرا سائن دیکھا ہو پر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹرم یہ اسطلاح سب سے پہلے کس نے یوز کی دوستو تہمینہ دورانی وہ خاتون ہے جنہوں نے 1994 میں وہ بک پبلش کی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اس کا نام ہے مائے فیوڈل لارڈ جس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے مینڈہ سائن میل شوونیزم اور پیٹریارکی یعنی کہ مرد کی بالا دستی اور سپیریارٹی فیوڈلیزم یعنی کہ جاگرداری اور انفیڈیلٹی یعنی کہ بے وفائی یہ وہ تھیمز ہیں جن کی بیسز پر یہ کتاب لکھی گئی ہے کتاب کی کہانی پر چرچہ کرنے سے پہلے لیٹس گیٹ ٹو نو کہ تہمینہ دورانی ہے کون آثر تو وہ ہیں ہی لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ ہے مصطفیٰ خر سے ان کی شادی جو لوگ مصطفیٰ خر کو نہیں جانتے ان کو بتاتا چلوں کہ خر صاحب is the former chief minister and governor of پنجاب پنجاب کی تاریخ کے سب سے powerful تنین chief minister خر صاحب ہی ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں شیر پنجاب کا title بھی دیا گیا in fact وہ ذلفقار علی بھٹو کے خاص ترین لوگوں میں شامل تھے and he was also the founding member of Pakistan People's Party تہمینہ دورانی ان کی پانچوی بیگم تھی یہ کتاب بیسکلی مصطفیٰ خر کے ساتھ جو انہوں نے چودہ سال گزارے اس کے بارے میں ہیں یہ ایک breathtaking کہانی ہے ان کے pre-marital love کی شادی کے بعد کی زندگی کی اور devastating قسم کے domestic violence کی in fact میں نے اپنی زندگی میں کسی پنڈ گاؤں دہات یا شہر میں domestic violence کی ایسی کہانی نہیں سنی جو مصطفیٰ خر تہمینہ دورانی کے ساتھ کرتے رہے اب دوستو اس بک کی کہانی پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں تہمینہ دورانی بہت ہی rich اور effluent background سے تھی پر ان کا بچپن بہت ہی زیادہ disturb تھا in fact آپ کو ایک amusing بات بتاتا چلوں جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو وہ یہ کہ ان کی سگی ماں ان سے شدید نفرت کرتی تھی اور اس نفرت کی وجہ تھی ان کی skin کا color جو ساملا تھا اب imagine جب بچپن میں اس طرح کا treatment ہو parents کا بچوں کے ساتھ تو psychologically تو وہ disturb ہوں گے نا and that's exactly what happened with her eventually when she grew up she married a guy named anise اور اسی شادی کے دوران ان کی ملاقات ہوئی مصطفیٰ خر سے and they both fell in love اس کتاب کی اور تہمینہ دورانی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بھرپور سچائی سے کام لیا ہے اپنی infidelity یعنی کہ بے وفائی کا بھی ذکر کیا ہے مصطفیٰ خر کے ساتھ اپنے pre-marital affair اور intimacy کو بہترین طریقے سے explain بھی کیا ہے کہانی کے اس موڑ پر جو اس کتاب میں لکھائی ہے جو smoothness ہے جو words اور paragraphs کا rhythm ہے وہ بہت ہی زیادہ gripping ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ جین آسٹن اور ایملی برانٹے کو پڑھ رہے ہیں I think it's due to the fact کہ کچھ انگریز authors نے بھی اس کتاب میں ان کی مدد کی ہے anyways coming back to the story شادی کے ایک دو سال تو بھرپور پیار رہا اور اس کے بعد پھر وہی physical اور verbal abuse شروع ہو گیا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا اسی کہانی کے background میں اس زمانے کے political حالات کو بھی mention کیا گیا ہے especially pertaining to زلفکار علی بھٹو ان کی prime ministership اور eventual phانسی اسی بک میں انہوں نے اپنے شوہر کا اپنی بہن کے ساتھ illegitimate یعنی کہ ناجائز relationship کا بھی ذکر کیا ہے so she has bared it all مصطفح خر پاکستان کے ایک typical وڈیرے کو represent کرتا ہے جو پاور کے نشے میں دھت ہے خواتین کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھتا ہے اور ان کے مطابق خواتین کا مقصد صرف مردوں کو pleasure دینا ہے you get to know a lot about his bipolar personality in this book لیکن دوستو یہ ہے تہمینہ دورانی کی سچائی میں نے book buddies ہمیشہ آپ کو سکھایا کہ کبھی بھی آپ نے دونوں parties کو سنے بغیر اپنا opinion نہیں بنانا لیکن out of my reading experience i can tell you کہ زیادہ تر جو باتیں اس کتاب میں وہ سچائی پر مبنی ہیں unlike that crap and useless book written by ریحام خان اور عمران خان in fact ریحام بی بی نے اپنی طرف سے تہمینہ دورانی بننے کی کوشش کی تھی but she failed miserably so دوستو یہ تھا اس کتاب my feudal lord کا brief سا overview i strongly recommend کہ اس کتاب کو خرید کے ضرور پڑھیں it's an absolute cult classic جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس ذینی سوچ کا جو عورتوں کو حکیر اور second grade citizen سمجھتے ہیں اس کو آپ libertybooks.com پر 20% discount پر حاصل کر سکتے ہیں just use the coupon code bookbuddy so دوستو that's it for today اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو like button ضرور پریس کیجئے گا until next time let's read, learn, progress and self-actualize let's read Pakistan